پتھروں کے راستے پہ کہکشاں ہے زندگی کچھ دنوں سے میرے اوپر مہرباں ہیں زندگی واہ 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 اس سے قربت کی تمنا نے ہمیں جلسا دیا اس سے قربت کی تمنا نے ہمیں جلسا دیا آتش نمرود سے اٹھتا دعا ہے زندگی واہ واہ اس تنفس کے سفر میں راہزن ملتے نہیں اس تنفس کے سفر میں راہزن ملتے نہیں رہبروں سے لٹنے والا کاروان ہے زندگی کیا کہنے کیا کہنے میں جدید شیر کہنے کے کوشش کر رہا ہوں یہ بات مجھے واجد امیر نے لاہور میں کہی تھی کہ یہ چراغ بلبل بجلی آئینہ من ان کے مضامین جو ہیں وہ ہر شائر استعمال کر چکا ہے تو ان سے ہٹ کر شیر کہنے کی مجھے تلقین کی تھی انہوں نے تو میں اس چیز کو فالو کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام کوہ سخن کے ایک اور مسافت کے ساتھ آپ کا مذہبان سانچہ حاضر اور ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ناظرین آج جو ہمارے مہمان ہیں اور بہت خوبصورت ہمارے شائر ہیں نوجوان شائر گزشتہ پروگرام میں ہم نے ہمارے نوجوان شائر عبیت ساکپ کو ہم نے مدو کیا تھا اور بہت زیادہ ان کو سراہا گیا تو ہماری کوشش یہ ہے ہمارے پروگرام کی کوشش یہ ہے کہ ہم نوجوانوں کو اس عدوی دھارے میں شیری دھارے کا ہم حصہ بنائیں اور ان کو منظرنامے پہ آئیں اور ان کے لئے مواقع ہم فرام کریں جو نوجوان آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں بہت خوبصورت شیر کہتے ہیں اور ان کے کئی اشار جو ہیں موجو بھی ازبر ہیں اور ہماری گزارش پہ وہ آج تشریف لائیں ہم ان کے شکریہ عدا کرنا چاہتے ہیں ان کا نام ہے شہزاد سابر صاحب شہزاد سابر سب سے پہلے میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا بہت شکریہ حسان بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ عدا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ مجھ ناجز کو یہاں لانے کے قابل سنجھا اور مجھے اپنے ٹیلنٹ کو منتشر کرنے کا مواقع فرام کیا شہزاد سابر اپنے آپ کو ناچی صاحب کہہ رہے ہیں اب یہ بتائیں کہ اتنی چھوٹی عمر میں اس ناچی صاحب کے شعور میں کب یہ بات اجاگر ہوئی کہ یہ ناچی صاحب بھی شیئر کہہ سکتا ہے یہ بس مجھے جب شعور آیا جب میں نے اچھے برے کی تمیز کرنا سیکھی اس کے بعد مجھے بس ریالائز ہوا مجھے احساس ہوا آپ جنون شاعر ہیں بچپن سے یا کسی سے آپ نے اصلاح بھی لی میں نے شروع میں اصلاح اپنے والد سے لی سب سے پہلے اچھا آپ کے والد صاحب بھی شاعر ہیں وہ اپنے زمانے کے شاعر تھے تو پھر اس کی شادی ہوئی اس کے بعد اچھے شادی کے بعد انہوں نے شاعری ترک کر دی والد صاحب نے دقریبا اس کے بعد ترک کر دی زبردست تو کب آپ نے پہلا شعر کہا میں نے دو ہزار سات میں کہا تھا میرے خیال میں دو ہزار سات میں اور اس وقت آپ کی عمر کتنی ہے اس وقت چوبیس سال چوبیس سال آپ کی عمر ہے یعنی آپ نے کوئی ساترہ اٹھرہ سال کے آس پاس میں یا سولہ سال میں آپ نے شعر کہنا شروع کر دیا دو ہزار سات میں پہلا شعر کہا تھا پھر باقاعدہ سے میں نے دو ہزار سترہ کے بعد شعر کہنے شروع کی اچھا پہلا شعر جب آپ نے کہا دو ہزار سات میں آپ نے کہا تھا کچھ یاد ہے کہ پہلا شعر کب کہا تھا کون سا شعر کہا تھا سنانے کے قابل نہیں کیونکہ اس زمانے کا تھا وہ تقیل اچھا نہیں ہوگا پھر آپ نے کوئی ریاضت بھی کی کوئی متعلیہ بھی کیا کوئی ہمارے اساتری جو شورا ہیں جو بڑے ہمارے نام ہیں ان کو پڑھا میں نے کلاسیکل شورا میں کسی کو نہیں پڑھا ہے میں آگے پڑھوں گا انشاءاللہ جو جدید شورا ہے ان کو میں نے پڑھا ہے جن میں سر فہرس جو ہیں وہ محسن نکوی ہیں محسن نکوی کو میں نے بہت پڑھا ہے پھر جو نیلیا کو پڑھا ہے کمر جلالوی کو پڑھا ہے احمد فراز کو پڑھا ہے فیض احمد فیض کو پڑھا ہے اور جو ابھی ہیں اس زمانے میں جو حیات تھے ان کو پڑھ رہا ہوں فیس بک کے ذریعے سے اچھا یہ متعلیہ کا سفر جو ہے وہ جاری ہو ساری ہے جی جاری ہے زبردست تو کیا آپ شیریت کے ساتھ شیر کہنے کے ساتھ ساتھ آپ کا تعلیمی جو سفر ہے وہ بھی جاری ہو ساری ہے میں انیورسٹی سے 2019 میں فارغ ہوں اچھا آپ نے کیا کیا ہے زولو جی میں بیس کیا ہوا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو اس کے بعد ابھی فی الحال کرونا آیا ہوا ہے تو اس وجہ سے میں رکا ہوا ہوں زبردست لیکن مزید تعلیم کا سلسلہ جاری کرنے کا ارادہ ہے آپ میں سوچ رہا ہوں عردوں میں لے لوں کیونکہ میرا شوگ بھی ہے زوگ بھی ہے میں اس حوالے سے سوچ رہا ہوں میں عردوں میں لے لوں کیونکہ میں نے پہلے گلتی کی تھی میں نے زولو جی میں redemption لی کیونکہ وہ زمانے میں مجھے کسی نے گائٹ نہیں کیا اس وجہ سے میں نے زولو جی LG لی میں فیزیکس کیمیسٹری میں تو انٹرسٹ نہیں تھا تو بس آخری آپشن میرے پاس زولو جی کا تھا یا اس ذمانے میں اردو کا کوئی یہاں پہ میرے خیال میں شعور نہیں ہے میں بھی ریسنٹ لیا آیا ہے یہ پچھلے سال آیا ہے زبردست تو ہم چاہیں گے کہ آپ کی کوئی غزل ہمارے ناظرین تک آپ منتقل کریں سرخرو نیند سے بستر نہیں ہونے والا سرخرو نیند سے بستر نہیں ہونے والا حادثہ خواب کے اندر نہیں ہونے والا حادثہ خواب کے اندر نہیں ہونے والا جب تلک تجھ کو تیرا عکس نظر آئے گا جب تلک تجھ کو تیرا عکس نظر آئے گا آئینہ حسن کا خوگر نہیں ہونے واہ 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 کیا کہنے سر جکانے کا سلیکہ ہی نہیں ہے تجھ کو سر جکانے کا سلیکہ ہی نہیں ہے تجھ کو تو میرے قط کے برابر نہیں ہونے واہ 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 بڑا شعر کا ہے کیا کہنے اور شعر ہے کہ اپنی شہرک میں جگہ دی ہے خدا کو اس و خدا اپنی شہرک میں جگہ دی ہے خدا کو اس و خدا لا مقاں ہو کے بھی بیگر نہیں ہونے والا کیا کہنے اور وہ اگر چھت پہ ٹہلنے کے لیے آ جائے رائیگاہ شام کا منظر نہیں ہونے والا کیا کہنے آخری شعر ہے کہ مل کے ایک رند سے اندازہ ہوا ہے شہزاد مل کے ایک رند سے اندازہ ہوا ہے شہزاد پارسا رون کے محشر نہیں ہونے والا واہ 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 کیا کہنے زبردست تو شہزاد یہ بتائیں کہ شیر کہنے کے لیے کوئی خاص وقت ہوتا ہے آپ کا پہلے تو ایک مصری کی آمد ہوتی ہے یا کبھی پورا شیر اترتا ہے پھر اس کو پکڑ کے پوری غزل ریاضت کے ذریعے سے بنانی ہوتی ہے اچھا آپ اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الہام یہ ایک مصری کی ایک شیر کا الہام ہوتا ہے پھر اس کے بعد بس اس کو پکڑ کے اس کے جو ردیف ہے کافیہ ان کو برابر کر کے پھر اچھا آپ آگے بڑھتے ہیں آپ شیر کہتے ہیں زبردست اس وقت آپ دیں گلگت بلدستان میں کافی مشاعروں میں میں نے آپ کو دیکھا کتنے مشاعرے آپ اس وقت تک پڑھ چکے ہیں میں نے سب سے پہلا مشاعرے میں نے لاہور میں پڑھا تھا اچھا لاہور میں آپ نے مشاعرہ پڑھا ہے لاہور میں تقریبا دو تین مشاعرے میں نے پڑھے وہاں پہ واجد امیر ایک بہت بڑا نام ہے وہاں کا بے شک پھر وہ مجھے لے کے جاتے تھے اپنے ساتھ مشاعروں میں تو لاہور میں آپ نے تین مشاعرے جی جی اس کے بعد اسلامباد میں ایک مشاعرہ پڑھا زبردست اور پھر گلگت میں جب میں لاہور میں پڑھ رہا تھا تو یہاں کوئی نہیں جانتا تھا مجھے پھر ایک دن لطیف بھائی کی کول آئی مجھے لطیف رنجیش کی مجھے نہیں جانتا تھا لیکن اس نے میری گزل کہیں پہ پڑھی اب لطیف رنجیش کی بات کر رہے ہیں جی جی اس نے مجھے کول کی اور میری پذیر آئی کی حسرہ عفضائی کی پھر میں یہاں آیا اس نے عزیز سر سے ملوایا مجھے عزیز سر نے پھر آپ سے ملوایا پھر آپ نے پھر یہاں لائے یہ سلسلہ آگیا یہ سلسلہ جاری ہے ساری ہے تو آپ کے ہم اثر شاعر بھی ہیں اور جن میں لطیف رنجیش پہ ہے عوید ساکف ہیں اور بہت سارے نام ہیں علی حسین ہیں تو کیا آپ اور آپ لوگوں کے اندر ہمانگی بھی بہت زیادہ ہے عدبی اور شیری ہمانگی اور ایک دوسری کو آپ لوگ سنتے ہیں اور جن میں بہت سارے نام حسنین لڑکا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جب آپس میں ملتے ہیں آپ کے خیالات آپ کی آپ کی سوچ آپ کا شہور آپ کا فہم آپ کی فراست جو ہے نا وہ آپس میں میل کھاتی ہے ایک دوسرے کو سمجھنے میں شیر سمجھانے میں یا ایک دوسرے کی کوئی شیری معاونت بھی کرتے ہیں جی بالکل ہم عمر ہونے کا تو یہی ایک فائدہ ہے ہم کھل کے گفتگو کرتے ہیں اور سپیشلی میں ہیدر کے ساتھ زیادہ آٹیج ہوں ہیدر آباس ہیدر آباس زبردر وہ میں اس سے کبھی مطلب کہیں فس جاتا ہوں کسی مصرے میں تو میں اس سے پوچھتا ہوں وہ فس جاتا ہے تو مجھ سے پوچھتا ہے اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے تو دوستوں میں کوئی تنقید کا سلسلہ بھی نکلتا ہے ایک دوسرے پر تنقید کرنا نہیں تنقید جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو بس وہ مزاق میں تنقید کرتے ہیں واقعی جب باہر ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی حضرابزائی کرتے ہیں اچھا دوستوں میں تنقید ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ کسی کے دل آزاری نہ ہو مزاق میں ایک دوسرے کو سمجھانے کیا آپ لوگ کوشش کرتے ہیں پبلک میں نہیں کرتے ہیں یہ چیزیں تنقید وغیرہ اب تک کتی گزلے لکھ چکے ہیں اب تک میں نے تقریباً سات سو گزلے لکھیں سات سو گزلے آپ نے لکھیں ہیں زبردست تو سارا مواد آپ کے پاس موجود ہیں وہ تو تھوڑی دیر پہلے بعد آیا میں نے آپ ہاں کہہ رہا ہوں کہ آن کیمرہ بھی آپ بتا دیں وہ بس میرے چھوٹے بھائی کی گفلت کی وجہ سے وہ ساری تقریباً تین سو چار سو گزلے مجھ سے ڈیلیٹ ہو چکی ہیں تو تین جار سو گزلے ڈیلیٹ ہو گئے ہیں تو تین سو گزلے تو ہوں گی نا آپ کے پاس جو فیس بک پہ جو ہے وہ ہے بس جو فیس بک میں نے ڈالی ہوئی ہیں پہلے زبردست کچھ گزلے میں نے خود تک محدود رہی تھی تو وہ اب نہیں ہے میرے پاس تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آپ کی شاعری اس وقت کیا آپ کوئی کتاب منظر عام پہ لانا چاہیں گے مطلب اپنی شاعری کیا اس دہش پہ ہے نہیں نہیں کتاب کے بارے میں نہیں سوچا شروع شروع میں لکھتا تھا تو تب یہ خیال آتا تھا کہ میں کوئی کتاب بھی لکھوں گا تو پھر دیرے دیرے چیزیں خود سمجھ میں آنی شروع ہو گئی استادوں نے سپیچلی سرناصر سرناصر نے میں سکتے وہ ہمیں پڑھایا کرتے تھے انگلیش میں جو یہاں پہلے آئے بھی ہیں تو اس نے مجھے منع کیا کہ اتنے بڑے بڑے شوراں ہیں جن کی ابھی تک کوئی کتاب نہیں آئی ہے تو آپ ابھی سیکھ رہے ہیں تو ابھی ٹائم ہے وقت ہے تو اس ویہے سے میں رکا ہوا ہوں وہ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے مجھے ابھی میں اس لیول پہ نہیں آیا ہوں مطلب کتاب چھاپنے کے اس پہ میار پہ آپ پورے نہیں اتر لیں اپنے آپ کو نہیں سمجھتے ہیں یہ آپ کی قصر نفسی ہے تو یہ اردو میں ہی آپ لکھتے ہیں مقامی زبان شینا میں بھی آپ کچھ لکھتے ہیں شینا میں ایک دو بار کوشش کی تھی لیکن وہ بہت مشکل ہے شینا کیونکہ اس میں اردو مکس ہو جاتی ہے ہم سے ہم شینا اتنی نہیں جانتے ہیں خالص شینا نہیں ہے یہ جی بالکل سزا بردست تو آپ نوجوان ہیں تو کیا دل کے جو معاملات ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ شیریت کے قط کو یا شیریت کی روح کو زندہ کرنے کے لیے دل کے بازار میں کچھ تجارت ضروری ہے یہ ایک پہلو ہے یہ بھی لیکن یہی نہیں ہے اجا ایک پہلو کیا کہنے ایک پہلو ہے لیکن یہی نہیں ہے یہی نہیں ہے باقی اور بھی چیزیں ہیں فکرِ ماج بھی ایک چیزیں غمِ دوراں بلکل غمِ جاناں بہت ساری چیزیں ہیں تو صرف ایک ہی چیز پر منحصر کرنا ہے یہ تو شاعری کے ساتھ نائنصافی ہوگی تو آپ کے غزل کے جو پیرایا ہے یا آپ کا جو اظہاریہ یا جو غزل کے اندر جو آپ کا بیانیاں ہے تو فوکس زیادہ تر کس کی طرف ہے کیا آپ اشواہ و غمزہ اور اداوں کی بات کرتے ہیں گلو بلبل کی بات کرتے ہیں معاشرتی نہمواریوں کی بات کرتے ہیں مطلب آپ کا کیا ذہن اس وقت کہاں پہ ہوتا ہے جب آپ شیئر کر رہے ہوتے ہیں میں جدید شیئر کہنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ بات مجھے واجد امیر نے لاہور میں کہی تھی کی یہ چراغ بلبل بجلی آئینہ ان کے مضامین جو ہیں وہ ہر شائر استعمال کر چکا ہے تو ان سے ہٹ کر شیئر کہنے کی مجھے تلقین کی تھی انہوں نے تو میں اس چیز کو فالو کر رہا ہوں جو میرے ساتھ ہو رہا ہے میں وہی بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ایک اور غزل آمو آپ سے سننا چاہیں گے پتھروں کے راستے پہ کہکشاں ہے زندگی کچھ دنوں سے میرے اوپر مہرباں ہیں زندگی اس سے قربت کی تمنہ نے ہمیں جلسا دیا آتش نمرود سے اٹھتا دعا ہے زندگی اس تنفس کے سفر میں راہزن ملتے نہیں رہبروں سے لٹنے والا کاروان ہے زندگی کیا کہنے کیا خبر کب کون اس کو کھینچ لے اپنی طرف مومنوں اور کافروں کے درمیان ہیں زندگی خواہشوں کو دام پر رکھے ہوئے بازار میں نامور سے ایک تواعیف کی دکاں ہیں زندگی شیخ صاحب کی تمازت سے ہوا معلوم یہ شیخ صاحب کی تمازت سے ہوا معلوم یہ میکدے سے گونچنے والی ازاں ہیں زندگی واہ 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 داغ تحمت اس کے دامن سے کبھی جاتا نہیں داغ تحمت اس کے دامن سے کبھی جاتا نہیں ایک مفلس کی مکمل داستہ ہے زندگی واہ 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 کیا کہنے ہر کسی سے فاصلے بڑھتے گئے شہزاد کے ہر کسی سے فاصلے بڑھتے گئے شہزاد کے فرقہ آرائی خطیبوں کی زبان ہیں زندگی کیا کہنے کیا کہنے آپ کے شیر بڑا مشہور ہوا تھا شہزاد خط کو ترمیم کی ضرورت تھی ہم نے لکھا سلام آخر میں دو چار شیر اس غدل کے بھی آپ سنائیں گے اس کا مطلط مجھے یاد نہیں ہے میں آگے سنائیں دوسرے اشاعر آپ سنائیں خط کو ترمیم کی ضرورت تھی میں نے لکھا سلام آخر میں اور سرکھرو ہو کے ایک قطبے پر سرکھرو ہو کے ایک قطبے پر صرف بچتا ہے نام آخر میں کیا کہنے کیا کہنے اور مفت میں بھی کوئی نہیں لیتا مفت میں بھی کوئی نہیں لیتا سب سے مہنگا گلام آخر میں واہ 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 خود ہی ساکین نے چن لیا مجھ کو خود ہی ساکین نے چن لیا مجھ کو میں قدے کا امام آخر میں واہ واہ اور ہے ارادہ یہاں سجانے کا پر کریں گے قیام آخر میں اور بس یہی آتے ہیں مجھے زبادہ ہے تو آپ نے صرف غزلیں ہی لکھی ہیں نظمیں بھی آپ نے لکھی نظمیں نہیں لکھی ہیں میں نے نظمیں نہیں لکھی ہیں نظم مجھے بس لکھنا پسند نہیں ہے نظم لکھنی پسند نہیں ہے پڑھنا چاہتا ہوں لیکن پڑھتا بھی ہوں نظم غزلیں بس غزلوں کا شوق ہے بس اندیدہ غزل ہے اچھا غزل سے رغبت سے آتا ہے آپ کو لکھتے ہیں اس میں جو روانی ہوتی ہے وہ بس مزا آتا ہے روانی میں پڑھ کے زبادہ ہے تو ان دنوں کوئی متعلیہ کوئی شعری کتابیں کوئی ناول کوئی افسانیں پڑھ بھی رہے ہیں آپ ساتھ ابھی تو فی الحال نہیں پڑھ رہا ہوں میں اچھا کوئی ایسی ایکٹیوٹی نہیں ہے میری اچھا تھوڑی مصرفیت ہے میری اس وجہ سے اچھا یہ کام ہے تو شہزاد کیا آپ غزل پہ ہی آپ نے اپنی توجہ مرکوز کی ہے کہیں نصر کی طرف آپ نہیں آئیں نہیں نہیں بس غزل ہے میری پسندیدہ جو چیز ہے وہ غزل ہے غزل آپ پسندیدہ ہے تو اس کی کیا وجہ ہے آپ غزل کیوں کہتے ہیں غزل بس بہت پیدائشی طور پر اللہ کی طرف سے ایک آتا ہے پڑھنا بھی لکھنا بھی تو یہ لکھتے ہیں کہ رات کو زیادہ لکھتے ہیں دن کو زیادہ لکھتے ہیں کوئی خاص وقت ہوتا ہے کوئی خاص موسم ہوتا ہے بارش ہو یا دھوپ میں آپ لکھتے ہیں مطلب کس وقت آپ کو زیادہ لکھتے ہیں کوئی مقصود وقت نہیں ہے بس جب بھی من کرتا ہے جب بھی جی چاہتا ہے تب بس شروع کرتا ہوں آپ شروع کرتا ہے ختم کر کے ہی اٹھتا ہوں پوری قدر لکھ کے ختم کر کے آپ اٹھتے ہیں پھر کسی کو اصلاح کے لئے دکھاتے بھی ہیں آپ بس ہاں کبھی کبھی دکھاتا ہوں میں زیادہ تر مطلب جہاں پہ شک ہوتا ہے میں وہ چیزیں دکھاتا ہوں واقعی نہیں دکھاتا ہوں آجا وہ آپ نہیں دکھاتے ہیں جن پر خود پر بروسہ ہوتا ہے جو مصرے صحیح ہوتے ہیں تو وہ میں خود ہی ان کو آگے جن پر شک ہوتا ہے وہ میں ضرور دکھاتا ہوں وہ تو بس جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو آپ خود انبوکس کرتے ہیں ٹوکتے ہیں تو یہ میرے لئے ایک احزاز کی بات ہے عزیز سر انبوکس میں بہت بہت خوبصورت آپ شاعر ہیں اور چھوٹے موٹی سکم یا غلطیاں جو ہے وہ انسان کی خوبصورتی ہوتی ہیں یہ بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ یہ چیزیں کرتے ہیں بلکل اے صحیح ہے بلکل اے صحیح ہے بلکل اے صحیح ہے جی انشاءاللہ مطمئن ہوں میں بلکل مطمئن ہوں یہ آگے بہت مطلب آگے بہت ترکی کریں گا اس وقت نوجوان کے اندر جو شعری رجحان موجود ہے وہ ایک خوبصورت مستقبل کی غمازی کرتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو جی جی بلکل سپیشلی جو جو نوجوان شوراں ہیں جن پر جو شاعری قوانین ہیں شعر کے جو قوانین ان پر دسترس ہیں وہ سب سے پہلے تیزیب بھائی حیدر ہیں عبیت ساگیب ہیں اور لطیف بھائی لطیف رنجی تو یہ ان کی دسترس سے ان سے مطلب گلتی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے جب یہ شعر کہتے ہیں تو زبردست ہے تو میں ان سے متاثر ہوں اب آپ ان نوجوان حمصروں سے متاثر ہیں جی جی زبردست ہے تو آخر میں ہم اپنے جو نئے لکھنے والے ہیں آپ کے علاوہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس وقت لکھ رہے ہیں لیکن منظرنامے پہ آتے ہوئے پس و پیش کا مظاہرہ کر رہے ہیں کوئی پیغام دینا چاہیں گے ان کو وہ تو پلیٹ فارمز کا مسئلہ ہے نا سر ان کو بلائیں گے تو وہ آئیں گے انشاءاللہ میں آپ کی کوشش ہوگی کہ ان کو بھی ہماری طرح یہاں پہ انشاءاللہ تو ان کو میں کیا فیغم دینا چاہتے ہیں آپ یہ ایک طرح سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مواقعوں کی کمی بھی ہے کیا ان لوگوں کو منظر عام پہ آنے کی ضرورت تو ہے نا بلکل زبردست تو شیداد صابر ہم آپ کے بہت زیادہ مشکور ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت قبول کی اور آج ہمارے پروگرام کا حصہ بنے اور میرے خیال میں آپ کے لائف کا پہلا کوئی اس طرح کا پروگرام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک خوبصورت جو مستشیری مستقبل ہے نا آپ اس کے صفیر ٹھہریں گے اور آپ کے اشاعر جو ہیں نا ہمارے سینوں کو ہمارے ازہان کو اجالیں گے تو ہم آپ کے لئے بہت ساری نیک تمنہ ہیں نیک خواہشات آپ کے لئے ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے مزمان عیسان شاہ کو ایک اگلی مسافت تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ